ایک قیدی کی بلیک میلنگ اور دھونس دھمکی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اڈیالا جیل میں قید جو شخص دیسی گھی کے مرغوں اور بکروں کے علاوہ نہیں رہ سکتا وہ بھوک ہرتال کیسے کر سکتا ہے وزیر اطلاع عظمہ بخاری کے جوا بیوار کہتی ہیں لگتا ہے بھوک ہرتال کی باتیں کرنے والے تو روزہ بھی نہیں رکھتے ہوں گے وہ شخص جو ہے وہ دیسی گھی کے پکے رہے مرگوں سے اور دیسی اس سے چکن سے جو رہ نہیں سکتا جس کی ایٹنگ ہیوٹس کے بارے میں ان کے اپنے پارٹی کے اندر لوگ کیا کہتے ہیں مجھے پتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھائی وہ ایک گھنٹے گھر وہ آم آم لات کر روزہ بھی نہیں رکھتے ہوں گے مطلب بھوک ہرتال تو بہت بات کی بات ہے جو مسلمان رکھتے ہیں وہ وہ روزہ بھی نہیں رکھتے ہوں گے جو مجھے ان سے پکی امید ہے سو وہ اگر ان کو لگتا ہے کہ بلیک میلنگ سے اور دھونس اور دھمکی سے جو ہے وہ کوئی فرق پڑے گا جو ان کے جائز مطلبات ہے بلکہ ان کو جو ناجائز ہیں وہ بھی مانے جا رہے ہیں اب مجھے بتائیں کتنے جیل کے اندر اڈیالا کے اندر ملزوان ہیں جن کو دیسی گھی کے اندر پکے رہے دیسی مرگیں ملتے ہیں یا مٹن ملتے ہیں